فرید آباد میں پردیش تاریہ پندرہ سے لے کر سترہ جولائی تک چلنے والے بی جے پی کے پرشکشن شویر میں پنچہ چون آف کو لے کر بھاجبہ پردیش پر وقتہ پرمین آتری نے بتایا کہ پرشکشن شویر میں پنچہ چون آف پر چرچہ ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ پنچہ چون آف کس طریق سے لڑے جائیں کس کے ساتھ لڑا جائے گا اور کیسے لڑا جائے گا اس کا نرنے ٹاپ لیڈرشپ کرے گا بھاجبہ کے پردیش تاریہ پندرہ سے لے کر سترہ جولائی تک چلنے والے ٹریننگ شویر میں کن مددو پر چرچہ ہوگی اس پارے میں خاص باتشیت کے امار سہی ہوگی انہل کمار نے بھاجبہ پردیش پر وقتہ پرمین آتری سے پنچہ چون آف کو لے کر بھاجبہ کی کیا تیاریاں ہیں اس سمیر ساتھ ہیں بھاجبہ پردیش پر وقتہ پرمین آتری ان سے جانتے ہیں کہ بھاجبہ کی کیا تیاریاں ہیں کیا ایسا ہے ابھی چناؤ آیوک کو پنچہ چناؤ کی تیتھی کی گھوشنا کرنی ہے جہاں تک چناؤ کی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پنچہ چناؤ کبھی اپنے چن پہ نہیں لڑا لیکن چناؤ کوئی بھی ہو بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ تیار رہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ جمینی سطر پر لگاتار پارٹی کی ریتی اور نیتی کو لے جا کے سرکار کے کاموں کے لے جا کے جنتہ سے سمواد بنا کے رکھتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا پردیش ترکہ پرسیسنگ شیور لگنے والا ہے پندرہ تاریخ سے لے کے سترہ تاریخ تک فریدہ باد میں وہاں پہ کئی ایسے وشہ ہیں جو کرنٹ ایشوز جن کو کہتے ہیں ان پہ سبھاوی کا چرچہ ہوگی اور وہاں پہ اس بات کے اوپر کوئی نرنے ہوگا پرمین آتری جس طرح بھی آپ نے بتایا کی پندرہ سے لے کے سترہ تاریخ تک بھاڑپا کی بیٹھک ہے اور اس میں کئی مددوں پر چرچہ ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ پنجائی چناؤ کو لے کر بھی چرچہ ہو سکتی ہے تو بھاڑپا کی آگے کی کیا رن نیتی رہے گی کی بی جے پی جے پی کٹھا چناؤ لڑے گی یا بھاڑپا لگ لڑے گی یہ تو نرنے ابھی پارٹی سیرش نیتیتو کو کرنا ہے چناؤ کس طرح سے لڑا جائے گا کس کے ساتھ لڑا جائے گا کیسے لڑا جائے گا یہ سب ابھی چرچہ کے وشے ہیں اس کے اوپر تو سیرش نیتیتو کو نرنے لینا ہے جب اس طرح کا کوئی نرنے ہوگا تب ہم جنتہ کے سامنے آپ میڈیا کے سامنے اس کو لے کے آئیں گے آتری جی کیا جو بیٹھک بلائی گئی ہے اس میں بھی چرچہ ہو سکتے ہیں سویبھاویک ہے دیکھیں جب بھی کوئی پردیش ترکی بیٹھک ہوگی تو اس کے اندر پردیش کے جو کرنٹ issues ہیں جو پردیش کے ورطمان راجنیتی خالات پردیش کے اندر کیا کیا چل رہا ہے ان کے اوپر چرچہ ہونا سویبھاویک ہے جب راستری ہے کاریکارنی کی بیٹھک ہوتی ہے وہاں پہ راستری ستر کے مددوں کے اوپر بات ہوتی ہے پردیش کاریکارنی ہے وہاں پہ پردیش تر کے مددوں پر بات ہوتی ہے اور اس پرسکشن شیور کے اندر الگ الگ شیور لگیں گے جو پارٹی کے نیتا پارٹی کے کارے کرتا جو اس میں شامل ہوں گے ان کو ایک پرسکشن دیا جائے گا پارٹی کی ریتی نیتی اس کو جمینی سطر پر کیسے لے کے جانا ہے سرکار کے کاریوں کا اُلے کس طرح سے کرنا یہ سب مددی رہتے ہیں پروین جی ویپکس لگاتار اروپ لگا رہا ہے کہ جو سرکار ہیں گھپلے گھوٹالوں کی سرکار ہیں دیکھیں جاتا ویپکش کی بات ہے ویپکش جو ہے مددہ ویہین ویپکش جب وہ گھوٹالوں کی بات کرتے ہیں تو انتر کو سمجھنا ہوگا پہلے کی سرکاروں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی گھوٹالا کوئی ایسی اینمیتہ ہوتی تھی تو اس کو دبایا جاتا تھا اس کو رازلیتک سرنکشن دیا جاتا تھا ورطمان سرکار کی کارے پرنالی میں اگر کوئی بھی اینمیتہ سرکار کے سامنے آتی ہے سرکار ترنت کاروائی کرتی ہے جو بھی دوشی ویکتی ہے اس کے اوپر کاروائی ہوتی ہے اگر کوئی ویکتی شامل ہے اس کے گریفتاری بھی ہوتی ہے تو فرق کیول یہ ہے کہ پہلے کی سرکاریں چھپاتی تھی اور ورطمان سرکار کسی بھی طرح کے بھرستا چار کو برداشت نہیں کرتی اس پر ایکشن لیتی ہے راجے فارمیسی کانسل کے اندر گریفتاری ہو چکی ہے یہ سب ہم نے میڈیا کے اندر بھی دیکھا ہے اس کے اوپر لگاتار کاروائی ہو رہی ہے جان چل رہی ہے چھاپے ماری ہو رہی ہے اور جو بھی دوشی ویکتی ہے چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو اس کے اوپر کانون اپنا کام کرے گا کانون اس کو جو بھی کانون سمت کاروائی ہے وہ اس کے خلاف ہوگی یہ تھے میرے ساتھ بھاجپا پردیش پروکتہ پرویناترے انہوں نے بتایا کہ بھاجپا کی پندرہ سے لے کر سترہ تک بیٹھک ہے اور اس میں پنچائے چناؤں کو لے کر بھی چرچہ ہو سکتی ہے وہ انہوں نے یہ بھی سپشٹ کیا کہ برشتا چار کو کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کیا جائے گا انہیل کمار ٹوٹل نیو چندگار